روحید بچارہ اکیلا کیا کرے گالیاں بھی اس کو پڑھتی ہیں وڈا بہو بھی اس کو کہتے ہیں بتمیزی بھی اس سے کرتے ہیں لیکن بھئی سلیوڈ ہے روحید شرما کے اوپر کے اس نے ثابت کیا کہ وائی ہیس دی بیس ایک روحید شرما کو آپ انڈین ٹیم سے سائیڈ پر روحید شرما اور اکشر پٹیل کو چھوڑ کے باقی کسی بھی بلے باز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہی اکیلا کیا کرے گالیاں بھی اس کو پڑھتی ہیں وڈا بہو بھی اس کو کہتے ہیں بتمیزی بھی اس سے کرتے ہیں انڈیا میں ایک ہی بیٹسمن ہے روحید شرما اسے اوٹ کر لیں چھوٹی گل کو کتنے چانس دیں گے how many chances گل مل گٹ وائی رشاک پان آج وہ ہوتا سوپے مار مار کے انہیں ننگا کر دیتا ان سری لنکان جو ابھی مزے لے رہے ہیں جو ہس رہے ہیں جو مزاہ کھڑا رہے ہیں جو ہلمٹ ہے نیچے مار رہے ہیں وہ ہی کام کر رہے ہیں جو یہ بنگلہ دیش سے کرتے تھے ان کی اتنی جورت ہو گیا یہ آپ کی رونگ سیلیکشن ہے مجھے یہ بتائیں شیوان دوبے دوبے ایک چھکے مار رہا ہے ایک ایک کو چھکا بنا رہا ہے روح شرما چلے بھائی تھا گیا وہ بیچ میں دیکھیں آپ نے میڈکل ہیڈ بھی لگ رہے تو تھوڑا سا ہنگسٹرنگ کھچ گیا آؤٹ ہو گیا اگلے چھوٹ ماری ہے تو کیا روح شرما نے ٹھیکا لیا پوری ہندوستان کی ٹیم دا وہ اکیلا کھیلے گا بس روح شرما ہی کھیلے گا باقی سارے شرما نے آیا خبرانے آیا وہ ویرات کو لی گھمبیر پلیزنٹریز ایکسچینج ہو رہی ہے جنات ادھر بیٹھے ہیں پیچھے کمرے میں وہ خدا کے بندے بیٹری کون گرے گا who will do the batting why why shivam ڈھوپے why kl rahul اور یہ spin balling کا سب سے بڑا batsman ہے سب سے بڑا چھے اور تین نو ویٹے وہ آج آیا یہ اس کی جگہ جیفری آیا ہسا رنگا کی جگہ کمنٹیٹر کہہ رہے تھے too much big shoes to fill ہسا رنگا کی وہ لگے ویٹھے پوسٹر ہسا رنگا کے وہاں پہ سلنگا crowd میں تو یہ too many fills the shoes یہ اس نے تو آکے ہسا رنگا کی کمی پوری اس نے کا وڑے ہسا رنگا اس نے 58 رن دے کے تین لیا میس چھے وکٹیں 33 رن 10 over 33 رن چھے وکٹیں اور پہلی چھے کی چھے انڈیا کی وکٹیں دوبے کو آج اوپر کیوں بہی دیا اکشر کو بہی دیتے ہیں اگر گھبرہات ہو رہی تھی باتم گمبیر صاحب اکشر کو اوپر بہی دیتے ہیں جب اکشر ایک proven stuff ہے وہ fast کو spinner کو پیسر کو میڈیم پیسر کو لگڑ بگڑ کو کھیلتا ہے کھڑا رہتا ہے مجھے بتائیں دیکھیں کہ left ender کتنے کامیاب ہے اکشر پڑیل دوسرا لگاتار میچ بہت اچھا کھیلا واشنڈن زندر بھی ٹھیک کھیل گیا چلے miss judge ٹائم ہوا اکشر کا cotton bolt کر لیا سا لنکا نے لیکن دیکھیں رہول وکٹ کیپنگ میں کتنے بائیس گیا بال اس سے پکڑی نہیں جاتی بیٹنگ میں اس کے پاؤں اتنی دور بال اندر وکٹوں میں لیا اور جناب اس کو وکٹیں چھٹی وکٹ اس کو دی آئیر ساپ lbw ڈون و رات ساپ lb پہلے بھی اتنی ڈیتیاں مبارئنگ ہے آؤٹ ڈ Pepo गرام ڈیتیا ہیں آ devient ڈاٹ آؤٹ اوف domains آؤٹ ڈاى پرomb ya الا ڈ آؤٹ جہاں ج chủ میں لگوا ہے heads up to justice so nya and heads up to asa lanka چڑے اتر جاتے ہیں حال غراب ہو جاتا ہے لیکن فائٹ جانتے ہیں فائٹ یہ پتہ ہے لیکن بھئی سلیوٹ ہے روحید شرما کے اوپر کہ اس نے ثابت کیا کہ why he is the best ایک روحید شرما کو آپ انڈین ٹیم سے سائٹ پہ کر دو پوری کی پوری ٹیم جسے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ساف سی بات ہے کیونکہ وہ بندہ خطانات وکڑ کے اوپر وہ بلے بازی کر کے جا رہے دونوں میچز میں 122 سا سکور کر دیا 60 کی ایوریش کے ساتھ جو کوئی نہیں کر سکتا ایک تو 97 کے اوپر کوئی آؤٹ ہی ہے پہلی بکر روحید شرما کی گھرتی 97 کے اوپر میچ بلکل سیدھا ہے پیچھے بچتا کیا ہے پیچھے مشکل سے آپ نے 143 اور کرنا تھا اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سامنے کیسے لائن لگتی ہے اس میچ کے اندر روحید شرما نے بلکل اس قسم کے میں کہتا ہوں کہ میچ سیدھا کر کے رکھ دیا تھا لیکن وہی بات ہے نا کہ میں نے پہلی بھی کیا کیا تھا اگر انڈیا ہو کوئی میچ جسے پاس سکتا ہے وہ ویراد کولی یا روحید شرما ہے روحید شرما نے کیا ویراد کولی نے دھوکا دیتا ویراد کولی نہیں چلے لیکن دوسرے پلیئرز کی میں بات کروں تو بھئی کئیل راہول توبہ 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 جناب بات سیمپل سی ہے کئیل راہول کو ہم ڈیفرینڈ کر رہے سے کہ لو سکورنگ میچز کے اندر کئیل راہول سے اچھا کوئی پلیئر نہیں ہے کئیل راہول پروفارمنس بھی کرتا تھا لیکن کئیل راہول اگر لو سکورنگ میچ کے اندر نہیں چلے گا اگر ایسی پیچز کے اوپر نہیں چلے گا جہاں پہ آپ لو سکرکٹ سے کھیل سکتے ہو جہاں پہ آپ کو تیز کھیلنے کا چکر نہیں ہے آپ نے بس ٹیمز کو جھتوان ہے سلو کھیل کے جھتو اگر تب بھی نہیں چلے گا تو کیا فائدہ سلیوٹ ہے ویڈر سے کو مطلب کہ کیا بولر ہے سارے کے سارے وکرڈ ہی وہ لے کے چلا گیا اکیلا میں کلہ ہی کافیاں وہ علف نے کام کر کے دکھایا اکیلا بندہ ساری کے ساری وکرڈ لے کے چلا گیا انڈیا کے لیگ بڑا نائٹ میر بن گیا اب بات کرتے ہیں سویہ میچ کی گوتم گمبیر کی میں سمجھتا ہوں کہ نا پلاننگ نے انڈین ٹیم کو آج کا میچ ہروایا پتہ نہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے تھے کیا آپ کو کوئی بھی بندہ وہ کبھی بھی شیون دوبے کو اوپڑنا بھیجے آپ نے لیفٹ ہینڈ بلے بات کو بھیجنا تھا آپ اکشب پٹیل کو بھیجتے جو بولر کو سمجھتے ہیں ہاتھ کو جج کرتا اس کو بول روکنا آتا ہے شیون دوبے کبھی بھی ایک ٹرنڈنگ وکرڈ کے اوپر بول کو روک ہی نہیں سکتا اس میں وہ کابلیت ہی نہیں ہے شیون دوبے پلیر ہے ہٹنگ کرنے والا جب آپ اس کو کو گئے کہ روکو بول کو وہ نہیں روک سکتا وہ آؤٹ ہو جائے گا دوبے کو آپ نے اتنے ٹرنڈنگ پوائنٹ کے اوپر بھیجتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ایسے پوزیشن کے اوپر ہے کہ وہ سیدھا کا سیدھا آؤٹو کے چلا گیا اتنی خطرناک وکرڈ کے اوپر یہ تو ایک ٹرنڈنگ پوائنٹ تھا دوسرا ٹرنڈنگ پوائنٹ جو تھا کمیندو مینڈس کا وہ کیچ شوب بن گیل کا جو وینڈر سے کی بول کے بعد جو اس نے کیچ پکڑا کہاں سے وہ کیچ پکڑا بہت مشکل کیچ تھا روی شرما گر بھی کیچ بہت اچھا پکڑا گیا یہ والا بھی کیچ بہت اچھا پکڑا کیچز وین میچز بہت بڑا اس نے کیچ پکڑا جس نے ایک دم سے انڈیا کو پڑیشان کر کے رکھ دے پھر دوبے کا فورن آؤٹ ہو جانا تو بھی انڈیا یہاں سے سٹرگل کیا اگر دیکھا جائے اس پوڑے میچ کو تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جو پرفورنس کر کے دکھائی ہے یہ انڈیا کی پرفورنس بنتی نہیں تھی انڈیا اس سے اچھی کرکٹ کھیل سکتا تھا کھیلنی انڈیا کو چاہیے تھا اور میچ کو جھیتنا چاہیے تھا لیکن صاف سی بات ہے ویکر بہت زیادہ مشکل تھا اور یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑھنی ہے کہ اس ویکر کے اوپر کھیلنا آسان نہیں ہوتا مشکل ہوتا اور وہ ہی ہوا انڈیا یہ والا میچ آر گی سری لنکا بڑی اچھی انہوں نے کرکٹ کھیلی تو جناب دوسرا اوڈی آئی میچ سری لنکا کی ٹیم نے انڈیا کو شکست دے دی ہے اور پہلا میچ آپ کو معلوم ہے کہ ٹائی ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس میچ میں انڈیا کے بلے بازوں کی جانب سے بلکل ہی جواب ہو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھکی ہوئی بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے رویٹ شرما اور اکشر پٹیل کو چھوڑ کے باقی کسی بھی بلے باز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہی نہیں غلط شارٹس کھیل کے سیدھے سیدھے بالز پہ آؤٹو کے سارے جواب باہر جاتے ہوئے نظر آئے اور پھر جواب جعفری جس نے پہلی چھے وکٹیں لی ہوئی تھی وہ کھلاڑی سری لنکا کا جو خشرنگا کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ آیا تھا پچھلے آٹھ نو سالوں میں اس نے ٹوٹل تیئیسو ڈی آئی میچز کھیلے ہوئے ہیں اور وہ آکے پہلی چھے کی چھے وکٹیں انڈیا کی لے گیا سری لنکا کی اگر بات کریں نا ایک سو چھتیس کے اوپر سری لنکا کی جو چھے وکٹیں گر گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے جو آپ منڈس اور ویلے لاغا کی بیٹنگ کی بدولت جو آپ دو سو چالیس بنا لیے اور انڈیا کی ستانوے پہ کوئی وکٹ نہیں تھی پہلی وکٹ ستانوے پہ جا کے گیری ہے اور اس کے بعد اگلے ستانوے بناتے ہوئے آٹھ وکٹیں گر گئی رویٹ شرما کا آؤٹ ہونا ایسا تھا کہ اس کے بعد ایسا لگا کہ کوئی جڑی سی لگ گئی ہے وکٹوں کی کسی بھی بلے باز نے ذمہ داری کے ساتھ کھیلانی ہے آپ دیکھیں رویٹ شرما ہر میچ میں کیا کریں لاسٹ میچ میں بھی رویٹ شرما کمال کا کھیل کے گئے باقی کے بلے بازوں نے کچھ خاص کیا ہی نہیں آخر میں آکے سنگل چاہیے عرشدیب سنگھ چھکا مارنے کے چکر میں میچ جو آو ٹائ کروا دیا اب یہ جو میچ ہے اس میچ میں پھر رویٹ شرما چھوالیس بالوں پر چونسٹ رنز آپ دیکھیں ایک سو پنتالیس کے سٹرائی گریٹ سے کھیلے چار چھوکے چار چھکے پانچ چھوکے اور اس کے بعد جو باقی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں شبمن گل چھوالیس بالیں کھیل کے پینتیس رنز ٹھک 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 اور آخر میں جا کے سیدھا جاہا وہ کیچ دے کہ جناب جاہا آؤٹ ہوگے پھر ویرات کولی کی بات کریں انیس بالیں چوبدہ رنز اور ویرات کولی بھی جاہا تھوڑا سا بال جاہا پڑھنے کے بعد اندر آیا اور جعفری کی بال پہ ویرات کولی بھی ال بی آؤٹ ہوگے پھر شیوم دوبے جاہا وہ زیرو پہ جاہے یہ بھی جاہا ہے ال بی آؤٹ ہوگے اکشر پٹیل کی بات کریں چوالیس بالوں پہ چوالیس اچھی بیٹنگ کر رہے تھے لیکن یہ ایک ایسے ٹائم پہ آؤٹ ہوگے جاہاں بر جاہا ہے شاید تھوڑی سی دیر اور یہ کھڑے رہتے تھے تو میچ انڈیا جیت سکتا تھا پھر جو ہے وہ شریعہ سیر کی بات کریں یہ بھی ال بی آؤٹ ہوئے کئیل راہل کی بات کریں یہ تو بولڈ ہوئے بری طرح سے اور کیا ہی شاٹ کھیل رہے تھے کئیل راہل مجھے سمجھ نہیں آئی ہے اس بول کو موڑ کے کہاں مارنا چاہ رہے تھے کئیل راہل کوئی سمجھ نہیں آئی ہے پھر جو ہے وہ اگر دیکھا جائے واشنگٹن سندر کی بات کریں ان کو اشلانکہ نے جو آپ ال بی آؤٹ کر دیا پیچھے بچنا کیا تھا بھئی جو آپ کے مین بلے باز انہوں نے کچھ خاص کیا ہی نہیں ہے ایک ایسا میچ جو جیت سکتا تھا انڈیا ستانوے پہ جب آپ کا پہلا وکٹ گرتا ہے دو سو چالیس آپ چیز کر رہے ہیں اس میں جو آپ آل آؤٹ ہوگے پیچھے بچ کیا جاتا ہے پھر یعنی کہ یہ جو بیٹنگ کی ہے انڈیا کے بلے بازوں نے کسی بھی صورت میں اس کو آپ ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے بہت سارے آئیں گے آپ کو بولیں گے انڈیا نے بہت اچھا کھیلا انڈیا کم بیک کر لے گا مجھے بھی معلوم ہے انڈیا کم بیک کرے گا اس سے پہلے کئی بار انڈیا کی ٹیم نے کم بیک کی ہے ٹھیک ہے لیکن آج انڈیا نے اچھا نہیں کھیلا ہے لاسٹ دونوں میچز میں انڈیا کی ٹیم نے بیٹنگ اچھی نہیں کیا بولنگ تو اچھی ہوئی ہے لیکن بیٹنگ کسی بھی صورت میں انڈیا نے اچھی کی ہی نہیں ہے